آخری آئی لینڈ پہ آئے ہیں اس آئی لینڈ کا نام آئی لینڈ پہ اب خائنوک آئی لینڈ کا تو ہے اس کرو گے نا نظر ہم آئی لینڈ اور تو آپ کو یہاں پر آئی لینڈ ہی آئی لینڈ لیکن بیوٹی کی وجہ سے بھی مشہور ہے اگر آپ یہاں پر چل رہی ہیں تو بہرحال ہاتھ یورکیمز ریشیان اور ہر نہیں ہیں لیکن خوبصورت بھی ہے خوبصورت ہے ہمارا ٹرپ ابھی بھی جاری ہے بس یہ آخری آئی لینڈ پہ آئے ہیں اس آئی لینڈ کا نام ہے خائنوک خائنوک آئی لینڈ تو ابھی آئیں خائنوک آئی لینڈ پہ اب خائنوک آئی لینڈ کا آپ کو اٹماسفیر دکھا دیتا ہوں یہ خائنوک کا آئی لینڈ کا اٹماسفیر بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر آئی لینڈ یہ خوکت جو ہے نا بیسکلی مشہور ہے اس کرو گے نا نظر گھماو گے تو آئی لینڈ ہی آئی لینڈ ہے بیچ میں سمندر ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نا یہ دیکھیں جہاں سے ضرور ہوتا ہے ابھی ہم بھی یہ آئی لینڈ پہ کڑے ہیں اب یہ رہا آئی لینڈ اور اس کے بعد ایک وہ آگے آئی لینڈ ہے یہ پورا یہ آئی لینڈ ہے دیکھیں یہ پورے پورے آئی لینڈ ہیں اور یہ جو ہے یہ پی پی آئی لینڈ ہے یہاں سے ہم آئے ہیں اور اس کے بعد اگر دیکھیں گے کدھر بھی نظر گھوڑائیں گے تو آپ کو یہاں پر آئی لینڈ ہی آئی لینڈ نظر آئیں گے اسی وجہ سے آئی لینڈ کے جیسے یہ مشہور ہے اور یہ یعنی کہ فورنس کے وزیٹر کے لیے بہت اچھی دیسٹینیشن ہے لیکن بیوٹی کی وجہ سے بھی مشہور ہے نو ڈاؤٹ بیوٹیفل کنٹری بھی ہے اگر بیوٹیفل کنٹری نہ ہوتا تو یہ اتنے سیاہ یہاں پر نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خوبصورت ملک ہے اور خوبصورت اسپیشنی پوکٹ میرے آج کی ویڈیو سے آپ نے انتاظہ تو لگا لیا ہوگا کہ یہ جتنا خوبصورت ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے نا دیکھیں اور سمندر کا پانی دیکھیں اتنا بلو بلو اور وائٹ اور دل بل ساف ستھرا پانی ہے اور ہر قسم کی بورٹس وغیرہ بھی یہاں پر چل رہی ہیں تو بہرحل آج کا میرا خیال ہے ٹرپ جو ہے نا یہاں سے یہ آخری آئیلینڈ ہے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم وہاں پر چلے جائیں گے اپنا دیسٹینیشن کے وہاں پر دوسرے اس میں چھوڑیں گے اور وہاں سے پھر ہم اپنے ہوتیلز میں واپس چلے جائیں گے تو یہ ہے یہ دیکھیں یہاں پر فیملی وغیرہ بھی آتی ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں پر انڈینز وغیرہ اور موسٹلی انڈینز ہی ہیں اور باقی یورکینز ریشیان اور ہر قسم کے یہاں پر کمیونٹی آپ کو مل گائے گی تو بہرحل یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہرحل بہت ہی زبردست ہے بہت ہی زبردست ہے تو فرنڈز آج کا میں ویلوگ یہاں پر قتم کرتا ہوں اور میرے اس ویلوگ سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہویا کہ تھائی لینڈ صرف آی آشی یا ایسے غلط کاموں کے وجہ سے مشہور نہیں ہیں لیکن خوبصورت بھی ہے خوبصورت ہے اسی وجہ سے لوگ یہاں پر وزیٹرز آتے ہیں اور سارا دن ہو گیا ہے آلموسٹ ہم جو ہے نا پور آئیلن کے ساتھ رہے ہیں اور بہت اچھا ٹریٹ کیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی پرائز کیا ہے یہ سارا دن میں جو ہے نا انہوں نے ہمیں یعنی کہ آلموسٹ وزیٹ کرایا تقریباً چار چار آئیلنڈ تقریباً لے کے گئے اور اس کے بعد ناشتہ بھی کرایا اور ریفریشمنٹ بھی کرایا اور اس کے بعد جو ہے نا ریفریشمنٹ بھی کرایا اور اس کے بعد لانچ بھی اور لانچ بھی تھا بھوکے وغیرہ تھے اور زبردست ٹریٹ کیا تو اس کے بعد جو ہے نا ان کی جو پرائز ہے وہ تقریباً پندرہ سو سے دو ہزار کے درمیان میں ہیں ڈیفرنٹ یعنی کمپنیز ہیں آپ چاہیں تو بارگننگ کر سکتے ہیں اور مختلف پیکیج دیتے ہیں یہ لوگ پی پی آئیلینڈ دیتے ہیں یا جیمز بونڈ والا دیتے ہیں تو دونوں میں سے کوئی ایک چوز کر لو تو بہتر ہے کیونکہ دونوں کی چوائز نہ کرو کیونکہ دونوں میں سے ایک وہ کرو کیونکہ جیمز بونڈ بھی خوبصورت آئیلینڈ ہے چیز وہی ہے آئیلینڈز ہی ہیں لے جانا ہے انہوں نے کھانا وانا اکلا کے گھما کے پھر آپ کو واپس چھوڑنا ہے تو سیم چیز ہے تو آپ ادھر چلے جائیں یا ادھر آ جائیں تو میں تو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ادھر آ جائیں یعنی کہ اس طرح پی پی آئیلینڈ کی طرف تو پی پی آئیلینڈ کی طرف آ جائیں تو یہ بیسٹ ہے بیسٹ نیشن باقی وفت ٹو وزٹ ہے جی بلکل وفت ٹو وزٹ بلکل ہے اور آپ جیتنا انہوں نے چارج کیا ہے اس حساب سے بیسٹ ہے اور تقریبا انہوں نے چارج کیا ہے تقریبا مجھ سے وہ اٹھارہ سو بات اٹھارہ سو بات سے مطلب یہ تقریبا بارہ سے تیرہ ہزار انہوں نے انہوں نے چارج کیا ہے پاکستانی روپیز میں کاؤنٹ کریں تو ٹھیک ہے تو اتنا چارج کیا ہے انہوں نے اور اتنے پیسے چارج کیے ہیں اور یہ صرف یہ وارٹر ایکٹیوٹیز کیلئے ہیں تو ورثہ وزٹ ہے آؤ وزٹ کرو بیسٹ ہے میں اپنا ویلاغ یہی پر ختم کرتا ہوں مجھے یاد دیجئے ملتے ہیں اگلے ویلاغ پر اللہ حافظ